اگر اب تک آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں تاکہ آنے والی اسلامی بیان کی ویڈیو اور اسلامی واقعات کی ویڈیو آپ کو وقت پر ملتی رہیں اگر اللہ چاہتے سب کو مالدار بنا دیتے لیکن اللہ نے حکمت بتائے اگر میں سب کے لئے دروازہ کھول دیتا تو بغابتی بغابتت میرا نان لیانا تو ہوندہ ہی کوئی پھر اللہ نے کسی کو زیادہ دیا کسی کو کم دیا کسی کو درمیانہ دیا کسی کو بہت زیادہ دیا اور پیپر میں ڈال دیا کیا میرے نام پہ خرچ کر زکاة فرض کر دی اور خرچ کرنے کی ترہیب دے دی زکاة کا عمر تو دس دفع ہے اقیم السلام و آتو زکاة یا گیارہ دفع ہے اور خرچ کرو خرچ کرو خرچ کرو بیاسی دفع ہے بیاسی دفع ہے کہ غریب بھی خرچ کرے مالدار بھی خرچ کرے زکاة سے بڑھ کے خرچ کر جس نے میری امت کی دنیا کی ضرورتوں کا خیال نہ کیا وہ مجھ میں سے نہیں ہے اور یہ ایک بہت بڑی ضرورت ہے کہ ہمارے حسفتال صرف حکومت کی کوتائی نہیں ہے ہماری کوتائی کا بھی شکل سارا الزام حکومت کو کیوں دے اللہ نے ہمیں دل دیا ہے درد بھی دیا ہے دکھ بھی دیا ہے اللہ کو مال لگانا پسند ہے وہ خاص اور پر مریض حالی گلتہ مکرن دیو وہ کوئی لکھتا کہیں آدھا آزار دردہ صبح ماشاءاللہ 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 ویسی مزاق کی ہے اللہ جزائے خیال عبداللہ بن عبیداللہ بن عباس بڑے سخی گزرے حضرت عباس کی اولاد ان سے کسی نے پوچھا اپنے سے بڑا سخی دیکھا ہے کہنے کے بہت یہ سہرہ کے بددو ساری مجھ سے زیادہ سر کہنے کے کیسے کہ ایک دفعہ میں اور میرا خادم سفر میں تھے بارش آگئے سہرہ میں جھڑی لگ گئے تو میں ایک ہفتہ ایک بددو کے پاس ٹھہرنا پڑا تو اس نے انا اونٹ زبا کیا پہلے دن تو ہمیں کھلایا اگلے دن دوسرا زبا کرنے لگا میں نے کہا اللہ کے بندے وہ اتنا سارا کل والا گوشت پڑا ہے ہم دو بندے ہیں یہ کیا کر رہو کہنے کہا مہمان کو باسی کبھی نہیں کھلاتا تازہ کھلاتا اٹھوڑے فریج پھرے چوتھے دیں دی روٹی بھی کٹ کے گو رکھ دیں گرم گرم کر کے لے بھئی مگرول آئے ہو پرانے ہمارے بچپن میں ہماری دادیاں نانیاں جب زندہ تھیں یہ اور میرے کانوں میں الفاظ ہیں رات بارہ بجے بھی مہمان آتا بسم اللہ برکت آگئے بسم اللہ برکت آگئے واللہ ہماری دادیاں نانیاں پرنانیاں بسم اللہ برکت آگئے نہ بجلی ہوتی تھی نہ سہولتیں ہوتی تھی ایک آدھ نوکرانی کو اٹھایا اور ساتھ کھانا بنایا خوشی کے ساتھ اب دن کے بارہ بجے میں مہمان آ جائے مو اٹھا کے آ جاتے ہیں بتائے بھی نہیں ہوتا مو اٹھا کے آ جاتے ہیں اگلے اندر روٹی تا نہیں کھا ہو گئے پانی تا نہیں پی ہو گئے ہمارے دہات کا دستور تھا رات کو جتنے مہمان ہوتے جتنے کچھ سڑکیں تھی رات کو بہت مہمان ہوتے تھے مصافر پردیسی پانچ دست پندرہ بیس دکٹر میں نے بھی دیکھے اور میرے والد بتاتے ہیں کہ ہماری جوانی میں سو سو مہمان ہمارے دیرے پر ہوتے تھے سب کو دودھ پیلانا ایک ثقافت سب سو بندن سو ندودھ پیمامنا چونکہ مویشی بہت زیادہ ہوتے تھے تو وہ ہمارے دادے کے زمانے کا ایک مہمان آ گیا چچا لال تو نوکر ہمارا گیا دودھ پیلانے اس کو تو اس نے جب گلاس دیکھا گلاس ہوتے تھے اتنے بڑھوے ترہ ترہ پادہ گلاس ہوندے اس نے جب گلاس ویک ہے یہ تک کپ ورگا گلاس ہے کہنے گا نوکر سے پتر میں نہیں پیندہ اس نے کہا چچا کیوں نہیں پیندہ پتر دو تو ود پیماتے بے غیرت بناتے دو ہوتے گزارا کوئی نہیں جا لے جب میں نہیں پیندہ انہیں کہا میں مہمان کو بس سے نہیں کھیلاتا دوسرا زبا کر دیا تیسرا دن آیا تیسرا زبا کر دیا سات دن کہلنے کے میں ٹھے رہا اس نے سات اونٹ زبا کر دی پھر وہ کوئی سخا لیتے ہیں وہ ان کو ایک تھا ترتیب سخا لیتے ہیں آٹھ میں دن بادل کھلے تو تھوڑا نکلا اپنے مال مویشی کے لیے تو میں نے اپنے نوکر سے کہا خادم در پاس کتنے ہیں کہا جی تین سو دینار تین سو دینار میں کوئی تین ہزار اونٹ آ جاتے تھے تین سو دینار کہلنے کے جاؤ اس کی بیگم کو دے کے آؤ تو جب گئے دینے تو انہوں نے کہا کہ ہم مہمان سے کچھ نہیں لیتے آپ تشریف لے جائیں تو انہوں نے آ کر بتایا کہ وہ تو کچھ نہیں لی رہے کہنے کے ہم اہل البہت ہیں ہم احسان کا بدلہ رکھتے نہیں چکاتے ہیں اگر وہ نہیں لیتی نا جاؤ اس کے دروازے پہ پھینکے آ جاؤ وہ گیار ان کے دروازے پہ پھینکے آ گئے اور فرمانے ہم دونوں چل پڑے کچھ دور نکل گئے تھے تو پیچھے سے بدل کے نارے سنائی دیئے رک جاؤ رک جاؤ رک جاؤ تو اپنے اونٹ کو پھگا تا ہوا رہا تھا قریب آیا تو اس کا سانس پھولا ہوا کہنے گا یہ اپنی تھیلی واپس لو فرمان لگے کیوں کہ میں مہمان نوازی کو بیچانے کرتا کہنے گا یہ مہمان نوازی کا سلح نہیں ہے یہ حل جزا والاحسان اللہ الاحسان یہ احسان کا بدلہ احسان ہے ہم اہل البیت ہیں ہم احسان کا بدلہ رکھتے نہیں ہیں تو انہیں نیکی کی ہم نے بھی کی تو اس نے نیزہ سیدھا کر لیا یہ لینہ یہ تیرے سینے دے پار کروں تو ان کے نوکر نہیں گئے انہیں کر دیں انہیں پار مربانی کروں تو اسے واپس لے لی جان بچانے کے لیے واپس لے لیا فرمان لگے وہ بدلو مجھ سے بھی بڑا سخی تھا اور سارا سہرہ بڑا پڑا ایسے سخی ہوں سے حاتم تائی سے کسی نے پوچھا حاتم کی صحابت تو مشہور ہے اپنے سے بڑا سخی کبھی دیکھا وہ کہنے گئے یہ سارے بدلو مجھ سے بڑے سخی ہیں کہ میں ایک بدلو کا مہمان تھا نو جوان تو عرب میں پورا بکرہ وہ کر کے نا وہ سجی سا وہ سامنے رکھتے ہیں اور سری بھی ساتھ ہوتی ہمارے تو سری کو رکھنا کو اچھا نہیں سمجھ جاتا وہاں سری سردار کے سامنے رکھی جاتی تو کہنے گا سری کھول کو اس کا جو مغز کھایا تو میرے موں سے نکلا نمت دماغ مغز بڑا مزدار بنایا تو ایک دن وہ بدلو اٹھا اور اس نے جلدی جلدی چار اور سرییں تیار کر کے میرے آگے رکھ ہم نے اس میں نکال گیا سو گئے صبح اٹھا تو میں نے دیکھا کہ چار بکریوں کے سر جدار دھڑ پڑے ہوئے میں نے بدلو سے پوچھا یہ کیا کیا ہے کہا آپ کے موں سے نکلا تھا کہ مغز بڑا بڑی ہے تو میرا جی چاہ میں مہمان کو خوش کروں کہنے گا تیرے پاس کتنی بکری ہیں کہنے گا پانچ کہ یہ ساری تو نے زبا کر دی کہاں کہاں تو کہاں سے کھائے گا کہاں مجھے اللہ کھلائے گا مہمان کو خوش کرنا ہمارا ہے ہماری ثقافت تو سائل نے پوچھا پھر آپ نے اسے کیا دیا تو حاتم نے کہا میں نے اسے سو اونٹ دیے اور ایک ہزار بکریوں دی تو سائل نے کہا پھر آپ تو بڑے سخی ہوئے کہاں نہیں میں بڑا سخی نہیں میں نے اپنے مال میں سے تھوڑا سا اس کو دیا اور اس نے سارا ہی میرے اوپر لگا ادھگو لہائیں نہیں پانچوں سٹھوک چڑھیں میرے بھائی بینوں اللہ کو سخابت پسند بخل پسند نہیں اور تباہے میں بخل گھسا ہوا ہے اور یہ بہت بڑا تقاضی پیش کیا ہے ہمارے بھائی اسلام نے کہ یہ ہمارا ہسپیٹل ہے ہمارے شہر کا ہسپیٹل ہے یہاں ہزاروں لوگ روز آ رہے ہیں جو آپ نے فوٹو دیکھی ہیں یہی سارے پاکستان کے ہسپیٹل ہم صرف حکومت کو برا بلے کہتے ہیں کیوں ہم خود کیوں نہ اس کار خیر میں حصے نے جو میرا رب قیامت کے دن کہے گا میرے بندے میں بیمار تھا تو نے میرا حالی نہ پوچھا مرد تو فلم تعدنی وہ کہے گا یا اللہ توں کے میں بیمار ہو سکنا تو تا بے عیب ذات تو اللہ تعالی فرمائے گا میرا فلام بندہ جو بیمار تھا فلام مسلم کی قید نہیں نیک بد کی قید نہیں کافر مومن کی قید نہیں فلام میرا جو فلام بندہ بیمار تھا اگر تو اس کا حال پوچھتا تو ایسا تھا جیسے تو نے میرا حال پوچھ تو مریض کے علاج تشفی دل جوئی کتنی بڑی بات تو ہم ایک دوسرے کو گلہ دیونا چھوٹ کے خود کرنا شروع تھے بے شک ہم زوال شدہ قوم ہیں اور زوال شدہ قوموں کے ضمیر سو جاتے ہیں کوئی بڑا ہیوی ناقوسوں نے اٹھائے تو اٹھائے باقی باتیں کانوں پہ نہیں آکر پڑھتے میرا دیس ایک نعمت ہے میرا دیس ایک نعمت ہے اور اللہ نے اس کو کلمے کی بنیاد پہ اٹھایا اور دنیا میں دو ریاستیں اسلام کے نام پر وجود میں آئیں ایک مدینہ کی ریاست ایک پاکستان کی ریاست اللہ نے اس کے لئے شب قدر مقدر فرمائے ستائیس کی رات مقدر فرمائے جمعہ کی رات مقدر فرمائے یہ اتفاق نہیں تھا ہم اپنی ازادی پندر اگس منا لیتے وہ چودہ منا لیتے اللہ نے اس کے لئے شب قدر مقدر فرمائے اور ساری خامیوں کے باوجود بھی خیر کے بڑے چشمیں یہاں جا رہی ہیں بڑے چشمیں انہیں جیسے باطل کی سازش تھی یہ ملک ایسے پرزے پرزے ہو جاتا کتنے مخلصین ہیں جن کے محنت قاوش دعائیں رونا دھونا اللہ اس کشتی کو طوفانوں میں چلا رہا ہے یہ لوگوں کی مدد کرنا اسو ملک کی بقا کا ذریعہ ہے کسی کی دعا کا لگ جانا ہماری بقا کا ذریعہ ہے اللہ کو بہت پسند ہے سفر محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ